حکومت پاکستان نے جو بھی ان کو کہا کہ آپ ویپنز لا سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں مجھے کمزوری اس بات پر نظر آتی ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آتی ہے میڈیا لاتا ہے کہ کوئی پروٹوکال فالو نہیں کی گئی یا ڈائن کوپ میں کہیں ایسے ویپنز تھے جو نہیں الاؤڈ تھے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا وہاں پہ عوام کو میرا خیال ہے مسئلہ درپیش ہے کہ اگر اجازت دے ہی دی گئی ہے تو پھر اس کو فالو اپ کریں اگر انہوں نے کوئی ایکسیس کمیٹ کی ہے تو دین سٹینڈ اپ ان سے کہ یہ ہم نے اجازت نہیں دی تھی یہ پروٹوکال ہے اس کے تحت ہم یہ کام کریں گے وہ شاید بات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور ہمارے ساتھ آیاز امیر صاحب فون پہ موجود ہیں آیاز صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام آیاز صاحب بات ہو رہی تھی یہ سیمور ہرش کا جو مضمون تھا وہ تو خیر اس کے اوپر کافی بحث ہو گئی ہماری اس کے علاوہ یہ جو ڈائن کوپ کی جو انا یہ ہے اس میں کل میرے پروگرام میں لیری شوارٹس نے آ کے اس بات کا اقرار کیا کہ ڈائن کوپ کے بندے یہاں موجود ہیں اس سے پہلے ریمان ملک صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں یہ بات کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس سے پہلے افوائیں تھی بلیک موٹر کے حوالے سے اور یہ سارا کچھ کہ یہ حکومت ان چیزوں کو شفاف طریقے سے سامنے کیوں نہیں لاتی تاکہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے پہلے کسی قسم کی بحث ہو سکے اور معاملات جو ہیں وہ صاف ہو سکے بحث کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ کنٹرول کی ضرورت ہے کہ کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں یہ administrative procedures ہونے چاہیے اور ان پہ کسی کو بھی چاہے وہ چینی ہو امریکی ہو لاتینی امریکی ہو ان کو کوئی ان کو special shoot نہیں دینی چاہیے تو یہ ہم جب برتاؤ کرتے ہیں leniency کی favoritism کی اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایسی companies کیوں یہاں پہ آئیں اور جیسے black water privileges حاصل تھیں عراق میں یہاں پہ کیوں حاصل ہوں تو میرے خیال یہ administrative procedure کی بات زیادہ ہے اچھا اپنا عیاض صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے معید عیاض امیر صاحب نے کہا کہ یہ administrative یعنی انتظامی جو ہیں معاملات ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامی معاملات ہیں یا یہ institutional problem ہے دیکھیں انتظامی معاملات i think he's right in that کہ اصولی طور پہ administrative problem ہے لیکن administrative problem آپ تب تک manage نہیں کر سکتے democratic system میں جب تک کوئی transparency اس کو backup نہ کر رہی ہو اگر آپ نے ایک administrative setup بنایا exception دی کسی کو اس کو لے کے آئے تو پھر exception ہے آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ کس protocol کے اندر وہ آئے ہیں how can you challenge that اچھا یہ ہے سوال میں عیاض صاحب آپ parliament کے member ہیں یہ کس طریقے سے میں ایک عام شہری ہونے کے ناتے اگر مجھے اس چیز کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو میں اپنے اعتراض کو کس طرح record کروا سکتا ہوں کوئی میرے پاس فورم ہے دیکھیں جو آپ کے مہمان نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم کن protocol یا کن arrangement سے اپنی توسیق یا اپنی agreement کر رہے ہیں یہ کیری لگر پیل میں بھی یہی چیز ہے کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ عام پاکستانیوں کو اور حکومت میں جو اہلکار ہیں ان کو بھی سمجھ رہی ہیں کہ کس چیز پہ وہ توسیق کر رہے ہیں تو یہ جو نکتہ اٹھائے گئے بلکل اہم ہے اور important ہے کہ آپ کس agreement کے تحت یہ کر رہے ہیں اور اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت کو پاکستانی عوام کو تھوڑی سی آزادی دکھانی چاہیے جس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کی دشمنی لیں مول لیں یا کسی اور ملک کی دشمنی مول لیں لیکن تھوڑا سا آنکھیں کھول کے چیزیں کرنی چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہم اسلامباد میں پاکستان میں کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں دیکھیں نا آیاز صاحب اس میں جو ایک میرے خیال میں جو اس معاملے کی ایک جو ایک جو زاویہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو افوائیں پہلے گردش کرنا شروع ہو گئیں خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے پاس ہتھیار تھے غیر ملکی امریکی جو ہیں پھر اس کے اوپر ایک کواویلہ مچا پھر یہ زہمر ہرش کا آرٹکل آ گیا اس سے پہلے جو ہے یہ پھر ڈائنکاپ کے حوالے سے بات آ گئی تو سارا کچھ گڈمنڈ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت کچھ معاملات کو خفیہ رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس سے پھر مزید افوائیں جنم لیتی یہ پہ یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں بہت سارے ممالک ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تلقات ہیں بہت گہرے تلقات ہیں اور میں مثال کے طور پر آپ کو پیش کرتا ہوں ترکی کے بہت اچھے نیچو کا ممبر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہے لیکن وہ ایسی حرکتیں ترکی نہیں کرتا جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں اور بلکل وہ کھل کے ہم وہ کرنے دیتے ہیں ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے چلیے آیاز امیر صاحب بہت بہت شکریہ ہے ہم سے بات کرنے کا وہی پروگرام کا بات ختم ہونا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں مطلب یہ معاملات ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دیکھیں اجاز ایک تو پہلے تھوڑا سا حکومت کے ساتھ سمپتھی کی ضرورت ہے یہ بات بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے ابھی تک تو آپ نے کوئی خاص ہمدر دی نہیں میں کرنے لگا کہ اگر آپ ہر چیز پہ یہ بات کریں کہ میڈیا کو کیوں نہیں پتا تھا عوام کو کیوں نہیں پتا تھا تو اس وقت جو انٹائی امریکن سنٹیمنٹ ہے پاکستان میں وہ ہر چیز کو ہائیجیک کر لیتا ہے سو ٹرانسپرینسی کی ضرورت ہے بحث کی کسی طریقے سے ضرورت ہے with some wisdom بلکل خفیہ رہنا حکومت کے لیے نقصان دے دیکھیں اب ہم بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں اینڈ میں حکومت پہ یہ بات آ رہی لیکن آپ عوید آج کی دنیا میں کوئی چیز زیادہ دیر تک خفیہ نہیں رہ سکتی اگر ہمیں نہیں پتا چلے گا تو یہ وہاں سے کہیں رپورٹ نکل آئے گی اور ہم تک آ جائے گی یہ بات میں آپ کو صرف یہ واضح کر دوں کہ واشنگٹن میں ڈائن کوپ کا مجھے آپ کے یہاں پتہ ہونے سے بہت پہلے معلوم تھا ٹھیک تو پرائیوٹلی باتیں بھی ہوتی تھی ایک بات میں آخر یہ کر دوں کیونکہ کائرہ صاحب نے ذکر کیا تو تاثر غلط نہ ہو آپ کے ناظرین کے لیے یہ جو پروٹوکال کی بات ہے انسٹیٹیوشنلزم کی بات یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان پروٹوکال چھوڑ کے پاکستان اپنا خیال کر رہا ہے یہ دونوں چیزیں کٹھی چلتی ہیں بات یہ ہے ہمارا پیرمیڈ اتنا سنٹرلائزڈ ہے کہ باہر والے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک ہم صدر سے نہیں ملیں گے کام تو ہوگا نہیں تو ہم سفیر سے مل کے کیا کریں اور ہم اس بات کو کنڈون کر دیتے ہیں بایسے ان کے ہاں سفیر سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے سفیر سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے جو ہے نا اس کو معید بہت بہت شکریہ یہ ایک حسین حیکل نے اپنے کتاب میں یہ لکھا کہ جب ہنری کسینجر صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ میڈلیس کے دورے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے ہاورٹ کے اپنے ایک جو ان کے ساتھی تھے جو کہ میڈلیس کے ایکسپرٹ سے ان کو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ایک بنیادی مضبون یا کوئی ایسے جو ہے نا وہ کانسپٹ دے دیں کہ مجھے کس طریقے سے وہاں پہ ڈپلومسی کی ضرورت ہے تو انہوں نے ایک مضبون لکھا تو اس کا عنوان تھا اور یہ کہا کہ آپ جب میڈلیس میں جاتے ہیں بازار میں تو دیکھیں سب سے بڑا خیمہ کون سا ہے باقی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں بڑے خیمے میں جو شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ جا کے معاملہ تیہ کر لیں باقی بازار کے ساتھ آپ کا معاملہ ویسے ہی تیہ ہو جائے گا تو یہ جو اداروں کی جو مہانگی کی ہم بات کرتے ہیں یا ان کی جو فنکشننگ کی بات کرتے ہیں یہ اس سے بالکل مختلف اور بہت ہی زمانہ وستہ کا یہ ایک کونسپٹ ہے اور اس کونسپٹ سے ہمیں نکلنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب بازار میں صرف ایک بڑا خیمہ جو ہے وہ نہیں لگا رہ سکتا اور اس خیمے میں بیٹھا وہ شخص جو ہے وہ تنہ تنہا جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتا فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ ایک کافی پیچیدہ اور دقیق عمل ہے اور جدید ریاستوں میں وہ ایک جدت کے مختلف جو ہے نا وہ پیرائے میں جو ہے فیصلہ سازی کا عمل ہوتا ہے مجھے امید ہے کل کا جو پروگرام جس میں ہم نے یہ سیمر ہرش کے اس کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ ڈائن کوپ کے حوالے سے بات کی تھی اور آج کا پروگرام جس میں ہم نے کمرو زمان کائرہ صاحب سے بھی بات کی اور موید یوسف صاحب یہاں پہ ہمارے تجزیہ کار تھے اور عیاض امیر صاحب سے بھی بات کی عبدالباسد صاحب سے بات کی مجھے امید ہے کہ اس میں یہ بات کسی پیرائے میں جو ہے جو ہے وہ آ چکی ہے اور آپ اس سے لطفندوز ہوئے ہوں گے جہاں تک پروگرام کی فیڈبیک کا تعلق ہے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اجازہیدر26 ایٹ جی میل ڈاٹ کام میں دورا دیتا ہوں اجازہیدر26 ایٹ جی میل ڈاٹ کام میں انشاءاللہ سیاسیات کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں پھر آذر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی